موسیقی جدو خبرناک کرتے تھے تھی انہوں کو گڑی معاملت نہیں لے جانی تو میں نے گنایا میں نے کھولاڑا گھال ہے کہنا اچھا ہونے ایک دن میں لانگیا ہے مغل پور ہی ہے ویدن ثرم پورا اگلے دن میں نے کندر ہے میں کہیں میں سب سے ہزار جناً رہا ہوں تو ابھی میرا کھول ہے گا میں نے کیا راہ جدا میں کوڑے سمیت کھائیو گیا ہوں کوڑے میں نے کوٹے آندر مرکو تربتج تمہاں کوڑے سمیت کھائی جی گیا اسلام علیکم خبرہار میں خوش آمدید میں ہوں آپ کی اوز ڈاکٹر روبا ویز آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اب آج میں یہاں کیوں آگئی اور آفتاب صاحب کہاں گئے تو آفتاب صاحب آج اپنی کچھ پرسنل مسروفیت کی وجہ سے آ نہیں سکے لیکن ان کی سٹرکٹ انسٹرکشنز کے باوجود ہم لوگ جب وہ حریسٹ ہوئے تو شو نہیں کر پائے کیونکہ ہم تھوڑے سے افسر تھے تھوڑے سے ڈاؤن تھے لیکن انہوں نے واپس آتے ساتھ ہی ہماری ایسی کلاس لی کہ اب ہم نے کہا تھا کبھی وہ ہو یا نہ ہو یہ شو چلتا رہے گا جیسے کہ وہ کہتے ہیں تو میری پوری ٹیم تو میرے ساتھ موجود ہے لیکن جو ہمارے مین کاسٹ ہیں جو ہمارے سینئرز ہیں وہ اس وقت میں اس سٹیج پر موجود ہیں ان کے ساتھ ہم آج ایک ڈیفرنٹ طریقے سے لیکن ایک بڑے انٹرسٹنگ طریقے سے شو لے کے چلیں گے سو ان سب سے تو جانتے ہی ہیں کہ ان لوگوں کو کتنے کتنے سال ہو گئے ہیں یا کوئی ایسا واقعہ کوئی ایسی یادگار بات جو ان کے ساتھ ہوئی ہو جب باس کے ساتھ رہتے تھے لیکن اس سے پہلے میں کس سے سٹارٹ کروں گی سب سے زیادہ سینئر تو شاکیل صاحب ہیں شاکیل صاحب جس دن وہ گرفتار ہوئے جس دن وہ حراست میں لئے گئے تو میرا خیال ہے ہماری ساری ٹیم کا وہ ٹائم اگز ایسی تھی کہ ہم سو رہے تھے سو آپ جب اٹھے اور آپ کو پتا چلا کہ پائنٹ پھڑے گئے نہیں یہ فیس ہوں گئے اچھا یہ نہیں چلے گا آج مجھے مقام ہے یا را جو مین ہوسٹ نے تنویر میو صاحب نے میں بھی اٹھا ہی تھا تو وہ باہر سے آئے تو انہوں نے مجھے بتایا کہ جی اس طرح سے ہو گیا ہے اور کافی بڑی تعداد میں پولیس آئی تھی ہم ایکسپیکٹ نہیں کہا رہے تھے کہ وہ گرفتار ہو جائیں گے تو اس سے ایک رات پہلے بھی یہی بات ہو رہی تھی سر ایک رات نہیں چند گھنٹے پہلے اس صبح یہ کہہ کے جا رہے تھے اور اس صبح ہنی بھائی وغیرہ کو جب وہ سمجھا رہے تھے کہ شو مست گو آن اور یہ لوگ تو اس ٹوپک پہ آتے ہی نینہ کہ تسی کئی جو اسی کڑا کو سن رہا ہے میں آسکتا آپ کی شکل دیکھ رہی تھی کہ اے نہیں ہو سکتا تسی جو مرضی کو ایسی سوچیشن نظر آنے رہی تھی مجھے میرے ملازم میں اٹھایا کیونکہ کال فون اس پر بجی جا رہے تھے مجھے نہیں پتا عمومن وہ فون نہیں اٹھاتے جب تک میں نہ اٹھاؤں پھر میں میری ملازم نے ان کو کہا کہ کہ فون مسلسل بج رہا ہے تو یہاں ان کو فون دی ہو یا اٹھاؤ تو پھر آیا اس نے دراز نوک کی اندر آیا یہ بتایا کہ بھائی جن فون بج رہا ہے میں کہے سوڈ لے تو میں کہا تو ایک آگ اس میں کہے رہے ہے فون بج رہا ہے تو سوڈ لے کہتا وہ بج نہیں کہا تھا کہ آپ نے فون نہیں اٹھا میں کہا دھا میں چیک کیا تو کافی کالیں آئیں فحیم بھائی کی اینیل کی احسان کی ہم انجو نے کہا ہے میں کہا ہے وہ آدھا سویا ہے آدھا جاگہ انجو نے کہا ہے میں کہا ہے کہ کی ہویا ہے نہیں ہونا چاہید اس حالہ اس سے ہم اٹھا کیونکہ اس دن ہم جب ریکارڈنگ کرنے کے لئے بھی آئے تھے بالکل نہیں ایک ہم نے ویلوگ تو کر لیا لیکن اس کے بعد ہم نے پورا شوک کرنا تھا اس میں تکلیف یعنی ہم سب عجیب و غریب سچویشن میں کام بھی کر رہے تھے لیکن دل کو کسی نے جکڑا ہے کیونکہ انسرٹینٹی تھی یہ نہیں پتا تھا وہ ہے وہ کہاں ہے وہ انجیو ہے کل آجانگے ہفتہ باد آنگے ہمینے باد آنگے that was the reason لیکن وہ ایک عجیب سنا گھرم جیا ہے میں نے فون آیا رہا ہے میں کہا oh yes ببو بے اکھلا ہے on record ادنا سلام دوال ایلو اسی بھی شامل یہ ہے یہ ہے پھر ہی جا رہے ہوں ہمارے ساتھ یہ بھی ہیں میں تھوڑی سی بات اور کرنا چاہ رہا تھا جی شکیل صاحب تو میں نے آفتہ بھائی کی بیٹی بڑی بیٹی جو آئیشہ ان کو میسج کیا کہ ان کا جو ہمیں جو انسرکشن تھی وہ یہ تھی the show must go on جی ہاں تو اس لئے ہم شو کرنا چاہ رہے ہیں اور آپ کو آنا چاہیے آج تو ام گلیڈ شی کیم اور ان کی بہن بھی آئیں تو اچھا شو ہوا اچھا ہم نے اپنے تاثرات دیا کیونکہ ایک گروپ میں اس وقت جب بات ہو رہی تھی تو سب اتنے انسرٹن تھے اور ہر کسی کا دل بیٹھا جا رہا تھا you were the one جس نے کہا تھا کہ نہیں ہمیں آنا چاہیے اور کام کرنا چاہیے اور یعنی میں گروپ میں بہت کم جواب دیتی ہوں so this was the only message جس کا میں نے اس وقت جواب دیا تھا کہ yes ہم سب اپنے شڑول کے مطابق آ رہے ہیں تو جی شڑول کے مطابق میں ادھر آتی ہوں سخابت بھائی آپ بتائیے کیا فیل کیا آپ نے میرے نا رزوان ہے بھائی میرے بچہ ساتھ ہوتا ہے اس نے مجھے فون پر بتایا میرا فون تو خیر بجرا تھا اٹھایا نہیں سنا نہیں وہ اس نے دروازہ ناک کیا میں نے کھولا تو کہتے ہیں بھائی جان وہ 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 میں کہا خیر ہے کی ہو گئے میں کہا ہافتہ پسا پکڑے گئے میں کہا وہ پھڑے گئے میں انتظار ہوں دے نا پھر میں ہوش ہے میں کہا کی کہہ رہے ہیں خبرہ چل چکی ہیں سنی سجھے خبے فون آتے ہی لیکن میں ڈسٹر بھی اس واست نہیں سکے کوئی ایسی خبرہ آنا لی گال نہیں ہے اے میں نو پتا ہے یہ یقین سی پورا اگر گئے بھی نتے دل کرے ہوتے سارے افسر ہیں جب بیٹھے ہوں کہ نو پھڑ لے ہیں تو لوگ سب نے بتائی دیا آپ سے رہنے دیتے ہیں پرنو ایسے کیا ایسے محسوس کی کیتا میں نونا دیا گلنا تو پہلی دو تین دن پتا لگے ہیں انہ نے بڑھے جانا کیوں؟ وہ ہٹ دے نہیں آگے پایا تو تو پھر بھی نہیں ہٹنا کوئی اسی گان نہیں اللہ مالا کہ اچھا اسے میں فیلنگ کوئی نہیں سی اگی پھڑے گے یہ وہ میں بلکل ریلیکس اسی ایزی اسی جو سٹاپ فرز باندہ اسی یہ جہن سے کم از کم مینے دیا شوٹیاں اکثر صدو ہے جدو انا دی زمانتو اگلے دن گھنے رکارڈنگ تے آجو انہوں نے کہا ہائی کوٹ جی پہلی چاڑ گئے میں کہتی ہوں شوکیاں نے کیا کر رہا آپ کو دو سالے بھی دو کتم بچھو ہے دی تریق تلے آگیاں اچھا مجھے گئی کہ ہی رہت ہی ہم ویسے اتنے پریشان ہائی کوٹ میں جب کوٹ روم کے اندر کھڑے ہیں شاگیل صاحب بھی موجود ہے ہے نا اتنے لائرز ان کو لے کر آ رہے ہیں سب لوگ لے کر آ رہے ہیں کتنے لوگ ہیں آتے ساتھ ہی مجھلے شوکیاں تھا کالل ہم اور پریشانیوں میں آپ کو شوکیاں سخاوت بھائی آپ وہ کال والی بات بتا رہے تھے کہ کہتے بوس ریسٹ ہوئے تو میں اتنا پریشان ہو گئے کہ میں ڈریکٹ ان کے فون پر کال کرنا شد ہو گیا اور میں دیکھ رہا ہوں فون کو ہی نہیں اٹھا میں میں ڈریکٹ ملا ہاتھی کال میں کہ میں انہوں نے کوشنا دیکھا حالانکہ آج جساں ہوں نہیں ہے بہتے ہیں لائٹ رموڈ اس دن ایک پتہ نہیں سنسان سناٹا اوپر سے وال روئی ہی جا رہی ہے اس بجائے سے کہ ہم اور کچھ کریں بلتانی کیوں اتنا چھوٹا سا دل نہیں بات یہ کہ پہلے دل بہت بڑا تھا لیکن جب یہ سنا نا بہت اس کے بارے میں آپ یہ دیں کہ مجھے قسمہ بجراہ سے پتہ چلا میں سوئی ہوئی تھی ریکارڈنگ سے جیسے گئے ہیں گھر والوں نے فون کے انہوں نے بریکنگ نیوز چل رہی ہے آپ کے بہتے بارے میں آپ پتہ کرو میں نے کہا یہ نہیں ہو سکتا ہم ابھی تو آئے ہیں انہوں نے کہا نہیں آپ پتہ کرو ایسا ہو گیا ہے تو میں رونے لگی میں نے فورا آپ کو کہا والنہ مجھے دوپہر میں فون کے آئے تب بھی روئی جا رہی تھی والتہ انہا روئی ہے میں پوچھا کو گرفتاری دولاوہ بھی کوئی گل لے کی مسئلہ تھی یا تھے کو کسے نے کوئی شاہ چوک لے فون کو آج کے انہا روئی ہے اس زمانت تو بعد بھی رون دی رہی اس زمانے اس سے رون دی رہی بھی فیک کامتے چکے نہیں باقی ہے دوں پہنا دے آفری میں قسم خدا دی انہاں انہاں دکھو ہے انہاں نے کوئی دو دو کے لو آڑو خات دے انہاں نے فروڈ چاٹ یہ انہاں نے رج کے دالت دا مزا لیا چہری سے بسکوٹ مکاتے ہیں انہاں بھائی آپ نے کلچوں کا ذکر نہیں کیا جو ناشتہ تھا ہاں جی بھائی نان چنے تو انہوں نے پاسہ ناشتہ کاز کیا بھائی جو کہ آئی کوٹ اچھا جی ہاں جی سب تو وڈی کروبانی پاک ملرائی صاحب نے دیتی ہے کیا اور درخت دے تھلے کھڑے اسی نا جی جو کینٹے تو ڈیکن ڈیا اسی تھلے کو گھلو ہوئے دکھ سابہ اُت تو کان کم وہاں آتا نا ایلو اچھا میں پانی نل تو ہو رہا ہاں میں کہا میرے کو لائے نہیں کہ لےو میں تو ہو رہا ہاں میں جی بھیکیا تھے سرکار تھے اور میں کہا میں کہا بھیکلا ہاں اسی باو سلی متھے جکھا دی ہیں بھیکا بھیکا دی ہیں ایلو ایک ایلو ایلو ایک وکیل اس وقت کیا ہو جائے گا جنہیں بھی وکیل میں لے انہوں نے کہا جی ہمیں صادی لائک گھوم ہوگا افتاف صاحب کافی لوگ کارڈز بھی دیکھ گیا انہوں نے محبت ہے ہر طبکے بلکہ پولیس آلی آنے سا لو ایک انہوں نے پروٹوکول داتا سارا بھیکا بھیکا اور اندر بٹھا کہ پانی، چھائے، بوتلا اٹھ نو کینٹے فنکار کلے توپنے کے لئے برے آز اس کی بھی اینکل آگے ہوتھے یا ہلکیل کے آنسو سوڑ رہے سکتی اچھ کی کون کہتا ہلکیل کے آنسو سوڑ رہے میرے اوپر آتے ساتھ ہی جو ان کے اوپر توفہ آیا تھا میں ابھی اندازہ تھا ہم پوچھ رہے تھے کہاں جائیں کیا کریں تو شکر ہے کہ میں نے پانی کی بوتل فون ہر چیز میں پکڑ کے ویسے ہاتھ یہاں رہا تھا وہ پڑک کر کے سارے دن اچھا خیر حانی بھائی آپ دوہزر نو سے خبرناک سے آپ سب کے ساتھ میں نے کہا تھا ہم کوئی نا کوئی آج انٹرسٹنگ واقعہ یا ایسی بات کریں گے تو ایک ایسی بات ایسا واقعہ ان کے ساتھ جو آپ کو لگتا ہے کہ آل ٹائم ماسٹر پیس ہے ڈکٹر سب میں جب میں نے جائن کیا ہے خبرناک تو میں تھا یورپ جب میں واپس آیا ہوں تو مجھے فون آیا ہے تاریخ بڑھ سب ہمارے بڑے لے آقا کٹے آگے ہو اچھا می نے ٹائم آیا ہے میں ادھو سا فیصلہ باد میں ڈرامہ کر رہا تھا تو میں نے کہا کہ میں نے کہا کہا کہ انی صاحب میں تاریخ بڑھ بڑھ بول رہا ہے تو اسی خبرناک شو بھی دیکھیا ہے تو میں نے کہا کہ نہیں اس لقے تک نہیں دیکھا وہا تھا میں نے کہا کہا آفتہ صاحب ملنا چاہرہا ہے میں نے کہا ٹھیک ہے میں نے فون باندھوا آیا تھا قدو آپ ان کیوں میں چاہتا ہوں اچھا میں ایک دو دوستوں نے پوچھے میں کہا خبرناگ کوش ہو نہیں ہو تو سپر اٹشو ہے جی ہو تو تو آندہ میں اچھا 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 اگلا ڈامہ مجھے مل گیا ملتان میں لہور آنے کی بجائے میں ملتان چلا گیا پھر میں نے وہ آیا دو تین دن پر پہنچے نہیں دوسری کی گلے کتھے رہ گئے میں کہا سر اچھا میں ذرا بیزی سا میں کہا میں آ جاؤں گا دو چار دن آدھے اچھا واپس آکے بھی نا میرے ذہن سے نکل گیا وہ وکی صاحب نے الحمراہ سے جانا تھا آفتاس صاحب کی طرح اچھا میں نہیں پتا کیوں کہ جاتے جا رہے ہیں میں نے کہا یار درا دوستوں ملنا ہے تو چلنے اکٹھے میں کہا چلو اچھا اسی انہوں تو آفتاس صاحب کے کارا گیا اس سے اترے ہیں میں انہوں نے کہا بکی صاحب نے کہا جی میں گڑھی بیٹھا تو وہ آؤ میں نہیں پتا کہ جتے میں جانے میں پہنچ گیا اچھا وہی کہا ہے نہیں نہیں ساتھ 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 اچھا میں نے کہا ہے کہ اچھا میں نے کہا ہے کہ اچھا میں نے کہا ہے میرے وہم و گمان میں بھی نہیں کہ میں وہیں پہنچ چکا ہوں اچھا اچھا پی اچھا پی ایک پندرہ کبین بعد کہ اچھا میں نے کہا ہے کہ دوستی جا بھلا تمہانے میں بھلا کہ مشہلو بیٹ بہت تھا جن آرہیا شلوار پھائی ٹی شرٹ وہاں لگے ہیں جن کھل رہے ہیں مال پار انہیں سمجھیا ہے آپ کو مگر ناواز ہی رہے ہیں کہ بہت چھو اترے ہیں گڑی جو فریش اچھا وہ اندروں انہوں نے بنا چلنا بھی ہے نال نال باچتا بھی ہے ساتھ ساتھ بہت نہیں سکن سہریں کیے اچھا انہوں نے اندروں باہر آئے ہیں ماشاءاللہ ہائٹ بھی جسہ ہوتے ہیں انہوں میں بیکھ رہا ہے کہ وہ آکے جس بن دیہ نیزیں جو بڑے ہیں جو بندہ ملنا ہے انہوں نے ملے ایا جو ہوتے ہیں مزیر ہے انڈر ہوئے تو آ کر اس سلام علیکم یہ ہوتا ہے انہوں نے بھائی کہتے ہیں ہاں داس میرا خیرت ہے میں بھلو آئی ہی لے بڑے دوڑ رہا ہے میں آرہی ہوتے ہیں وہ آرہاں کھڑا ہوتے ہیں اس ساتھ متوال کیا اس کا انہوں نے رہو آگیا میں کہا سر بس میں آگیا اچھا جیڑا بندہ من لے آیا ہے کہ وہ اہلی کار سکتے ہیں اچھا کہنے سے چلی جائے اچھا کہ میں پتہ ہی نہیں کون ہے کون نہیں اچھا کہ وہ میرے لگی جا رہا ہے کہ آفتہ صاحب لگی جا رہا ہے اچھا میرے لگی جا رہا ہے ہمیں دو چار پائج منٹ اچھا کہ میں نے پھر کی پروگرام میں تو کال آ ریکارڈنگ سے ہے میں نے کہا جی ٹھیک ہے میں آجانا اچھا اٹھ کے نا تے بجائے ملے لگے میں نے کہا تھا یار وکی ہزی نا کال ملے میں سکتے ہیں اچھا کہ کیوں تے اندر چلے گے ہون اندروں آفتہ صاحب کو کون واپس بلائے اچھا پورے رستے نا میں نے سیم وکی صاحب پوچھ دے رہے ہیں بھائی تو اٹھ کو پہلے میٹنگ ہے میں نے کہا جی میں اور آفتے چھ گئے سا لیکن میں نے پتہ نہیں سنا انہوں نے کار داتے میں مولا کہا وہ فرس میری میٹنگ یہ ہوئی سیکن میں ریکارڈنگ پہ وہ کبھی بعد میں پتا چلا کہ آپ اب بھی نہیں آرہے تھے اے نا ایسی پوزیشن وہ بعد میں پھر بھٹ صاحب ہی آگئے اچھا پہلا اپیسوڈ ہم ریکارڈ کر رہے ہیں خبرناک میں پہنچیا تھے کیونکہ انہ دیکھ دہشت شروع تے ہی رہی آفتہ صاحب کیوں بھلا؟ لوکی ان کو نا ان کی طبیعت کے حوالے سے نا کہ وہ ڈانٹ دیتا ہے میں نے سنا ہے کہ اب تو وہ بہت پھر بھی کام ہو گیا ہے اگریسیون سر تین پرسنٹ رہ گئے ہیں آفتہ صاحب اچھا تین پرسنٹ غصہ جو ان کا تھا اچھا جدو تھے پھاڑ کے واپس آئے پھر تین پرسنٹ ہو گئے جی اچھا پہلا اپیسوڈ شروع ہویا کہ وہ کر دے کر دے کر دے الحمدلللہ کام شروع ہو گیا اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ میں اور سلیم البیلا ہم لوگ اس وقت آرڈینس پہ بیٹھ کے کام کرتے تھے خاوت صاحب اور امان اللہ صاحب ان کا ایک فلانگ ہوتا تھا اور ایک ہی فلانگ ہوتا تھا خبرناک میں تو ہم کبھی آرڈینس پہ ادھر بیٹھیں کبھی ادھر بیٹھیں مائک لگے مائک لگے اب کام کر رہے ہیں وہ الحمدللہ اللہ کی یہ کر رہا ہوا کہ وہ کام اتنا تیزی کے ساتھ ہم اس میں مکس اب جلدی ہو گئے پہنچ ساتھ دنوں میں آفتہ صاحب نے پھر وہاں اناؤنس کیا کہ اے نمی جوڑی انٹرڈیوز میں کرا رہا ہاں ہنیل بیلا، سلیم بیلا، انا سے علیدہ آجرانہ فلانگ بنے گا وہ پھر دوسرے فلانگ آغاز بہاں سے خوابت بھائی آپ ہمیشہ کہا جاتا ہے کہ رول نمبر ون ہے اس پوری خبرناک ہاردار سیریز کی سب سے پہلی بھرتی وہ آپ کو کہتے ہیں لیکن آپ نے کام اتنا ہی تھوڑا کیا ہے نہیں میں نے جتنا کام کیا ان کے ساتھ برپور کیا انہوں نے ڈانس زیادہ کیا ایک ورے انجے ہویا کہ میں اپنے لوگ کہیں میں بڑا فری ہو گیا آفتاف صاحب نہ کوئی ایسی گھل نہیں میں سمجھنا دہشت نہیں پرسنیلیٹی ایسی پرسنیلیٹی ایسی پہنچ دینے تو سارے توجہ ہو جاندی کہ پتہ نہیں کوئی ڈا آگیا ایسا ڈا اے کوئی اللہ واللہ ہی ہونا تو نہیں میں آج تین چار سال پہلے میں نے بھی یہی دیکھا تھا ان کے اندر اور وہ باقی میں بہت زیادہ گراسک گواہ کرتے تھے نہیں نہیں آپ نہیں میں سٹارٹ دیکھا ہوں یو درو گھٹینے کے لئے لڑو ادھر واج رہا ہے گاڑ ادھر واج رہا ہے اوٹی اللہ میرے جو جہا کے بہت لاحواج جا رہا ہے نہیں نہیں اور ادھر سٹوڈیو میں بھی بہت زیادہ کونٹر آپ ہوتے چل جانتا سی ویجباز بابنمیا آپ کا ایکسپیرینس آپ بڑی خاموشی سے شروع ہوئے تھے خاموشی زیرو لیول سے اور پھر اس کے بعد ماشاءاللہ ہاں ماشاءاللہ یہ در میکنی ہے جو میں بہت سورجہ سے بہت سوچے باپر فارمیٹer ہی اچھ باپر فارمیٹ ہمارے پیو چل جنگ صورت کونٹھ ہی بڑے اوٹڈ اور فیصلہ باد بہت ٹیز مدے سی تیٹر یعنی کہ تم جب خیلی ہی بہت سوچے اس کے بعد بہت سوچے ملدے پیسے لہنے لے ملدے جنہوں میں سوچایا کہ اپنے لوگ میں بڑا کہ میں کمان کھان بند گیا کمان کھان بند گیا ہے دادان لوگ دن دے بہت اچھے لانا یار تو انجھ ہو گیا کچھ میں ایتھے آیا تھے اچھانا کی نا انہوں نے طاپ جہا لگیا ہے انہوں نے اپنے آپ چینج لگے کہ انہوں نے مائک بھی لگیا ہے اور انہوں نے بولندی بھی جازت نہیں ہے کدھی میں سوچا میرا ہو چیزہ کروا رہا ہے میں کام کرنا رہا ہوں میں کام کرنا رہا ہوں اچھا بڑے لوگ یہاں پر آتے ہیں جو ایک ہفتہ یا ایک مہینے سے اوپر نہیں جاتے وہ کہتے ہیں کہ ہم تو ضائع ہو رہے ہیں ہم نے تو بولنا ہمیں تو موقع نہیں لیا جاتا اچھا اکثر آنے والے یہ زیادہ کہتے ہیں کہ یہاں پر کوئی بندہ ہے جو ہمیں بند کروا رہا ہے لوگوں کا یہ خیال ہے خبرناہ کے دوران بڑے بڑے آرڈسٹ ایسے آئے جب آفتاب صاحب نے مطلب ہنی کو جانتے مجھے جانتے انہوں نے کہا یار انہوں نے ذرا یہ فرواز ذرا چوب کرواؤ انہوں نہیں سمجھا رہی او دا مطلب ہے کہ انہوں نے دیکھ بے کے لئے کہ ہوگی رہا ہے امار اللہ صاحب ہم انہوں نے کہا حوصلہ دیا انہوں نے کہا ہم انہوں نے کہا بولنے دیتا بہن کہا مینے بعد انہوں نے بینک کے پیسے ہوں سارے کڈا آکے اپنے ہاتھ ہی پھڑ کے بیکھیا کر سب کچھ پول جائے مانا آپ اپنے بار بار کہنا یار ہیں جلو مینے ویکنے پیسے مل رائے ہیں سارے کچھ پول جائے مسللللنہ نہیں میں اسے جائے رہن میں میں thats مہران ہوں وہ آپوں کی رہنے دیتا انہوں نے دوسرے سلام تو چھٹے کے ایسی کھیل سابق وہ دے پیڈیوسر میں نے تانہ دے رہا ہے انتر اسا وہ بولن نہیں دندہ واپس ہا جو ساڑے گو اسی اپنے آنو ویسٹ کر رہا ہے اچھا یہ بڑا دوسرے جڑے ہوندے وہ بڑا دے رہے ہیں بڑا پمپ کر رہے ہیں شوچ کی کر رہے ہیں ہاں فیساڑی تھیٹر فیلڈ ایسی ہے کہ تانہ ہاں دی فیلڈ ہے جنہوں تسی کسی نو فنکار نو ملنا نا تھیٹر دے رہے ہیں اچھا دو گللہ کاٹ لگیاں انتے ہیں کہ بس ایک دو گللہ پورا میں بہتہ رہے ہیں لیکن آپ یہ دیکھیں وہ اتنے اچھے وہ اتنے اچھے جج ہیں کہ آپ کو لگ رہا ہوتا ہے کہ ہمیں بولنے نہیں دیا جا رہی ہیں ہم نے جو بولا اس کو کاٹ دیا شاید ہمارے ساتھ کوئی زیادتی ہیں وہ کریں لیکن اچھلی وہ بیسٹ چیز نکالنا جانتے ہیں وہ پیروڈی انہ نے لے دے رہے ہیں وہ بڑے گرم کرم اپیسوڈ کیتے ہیں چیز نہیں دے رہے ہیں اچھا دیو بہتہ ہے وہ موسی کار کرنے وہ بڑے اچھی ایک پیروڈی بڑے اچھی سٹویشن نوید بڑے اچھی پلیوں کو چھ نہیں پلیوں پھر ایک دن بیٹھے بیٹھے جو روز مائک چیکنا نوید مائک چیک رہا دیں واحد دی مائک چیک چادر دی مائک چیک رہا دیں جو منون نے کہا مائک چیک رہا کہ هنگو نہیں رہا کہا ہوں گیا چیک تو بولنا نہیں اے اے اٹھ دیں میں نے پتہ نہیں کیا ہے میں نے زین ہی تو اور تھوڑا کھجیا ہی میں نے مائک چیک رہا ہے میں نے کہا وان ٹو تھری مائک چپ اے جنہوں میں چپ کہا تھے ایڈا وڈا لافت رہا ہے ایڈا وڈا لافت رہا ہے ساتھتے میں نے بہت سے کہتے ہیں یار تو آئی تو بھات بول پننو مجھے یاد ہے کہ جب آئے تھے نے نے تو چونکہ پننو وہ ایک تو فمبل بڑا کرتا ہے اور ان کی اکثر آواز کی ٹون ہی ہے سو کوئی کیاریکٹر دیا جائے پنو آپ میں اتنی وہ نہیں تھی آپ نہیں کر پھاتے تھے شروع میں ان کو تینشن ہوتی تھی وہ کہتے تھے کہ اس کو کوئی رول دیا کسی چیز میں فٹ نہیں ہوتا پھر کمال کے بات یہ تھی کہ جیسے آپ ہیں اس کے ساتھ رول میں آگئے دیکھو نا ٹیچر سے انہوں میں لگی دو تنمی نیا بات جو دیکھو ہے یہ دا نیچرل چلے گا یہ دا نیچرل چلے گا انہوں نے ایک دن کلیں ہاں سمجھایا انہوں نے کہا میں نے پتہ لگیا میں نے در کو کی کرانا ہے چا بات یہ ہوں تو ایزی ہوگا لگا رہا ہے باقی خدا دی کے وہی گالا ہے بیٹھے انہیں سارے میں جو تو آیا ہنی بھائی ہویا تھے مجوستان وہ دوں سلیم صاحب بھی اس ساری تیو ساری اس ساری رانا صاحب لے گیا ہے میں نے کہا ہے اس میں اچھا کوئی رونا کیا ہے مجھے اس کی پھر میں نے دھروں دیا میں نے خدا نہیں میں نے اس کی پاہی کو زہر پیا دید پھر لاؤیا نہیں ملے اس کی ہوں تو وہ چیزی رون ہے نہیں چہینے چھوڑ تکر میں چہینے چھڑ چلے کیوں نے کہا کہ ہوں باعی نے کام کر کے سامن سارے ہوں باعیski کم پاہی ناوں تجلے میرا پہلا ہے ہی سوال ہوں دا سی فائن میں آگا دوں فائن میں آگا دوں تیکھے دن شالی ہماری ڈراما کر رہے ہیں آنی صاحب فون آیا ہوئے تا نو بلال صاحب دا فون آئے گا تے توں پہنچ تے میں اسے دن نی لڑپیاں تیٹھر پر کیوں؟ میں تو انو سہی کہہ رہے ہیں لڑائی مجھے تہن تو پہلے میں چانہ پہاکت گیاں سی میں بادید ہوں ہیں فول پہلے دن نی وے پننو خطرناک آدمی ہو انتوالک آگتے میں اینے بعد فیرہ تو جہا بہ گیا ہو رو گوبتید رو گوبتید فیرہ نا دے سے پاشا جنہوں پر اپنے بھائی ہے بس نے بھڑا بھڑا پروٹوکول دیتا ہے بาس نے اے یہ کیا ہے ھالانا ہو گیا تیمیں میں اس کو گےٹھ اس کو تیشل لوسی پڑا ہو گیلس یہ جنہوں پڑھا ہو اور اس کے ہاتھ میں دو جھاڑو ھو رہے ہیں اس کا نام رہے ہیں اچھا ہونے نمائک شایق لا گیا ہے تھٹر رہا ہی ہاں چلو بھی آؤ یہ جنہوں نے بولیا ہے کہنے یہ رو بولے نو کہنے بولیا کہنے اے تو تے بڑی وڈی کھاچے ہیں پوچھا چلو جا باہر چلو جا باہر چلو جا اے یار لا دے گئٹ یہ جا رہا ہے کہنے نمائک بھی لا لو کھلے نال لے جی رہی صاحب ان سب سے میں نے پوچھا کتنا عرصہ ہو گیا آپ کب سے ہیں آفتاب صاحب کے ساتھ دکھ صاحبہ میں نے بھی ہانی لے کے آئی سی بڑا پیار کیتا ہے میرے نال آفتاب صاحب نے میں نے بھی کدھی ایسا نہیں ڈانڈیا کہ میں روندہ ہی جامعکار بڑا پیار ہی کیتا ہے میرے نال اور میں انہوں نے سمجھ نہ ماں میں تے خموش بھی بیٹھا ہوں وہاں دے میں پتا ہوں کہ جیڑی گالوں نے میرے کلوں چاہی دیا نا اور ڈریکٹر ماشاءاللہ بہت اچھے اور ایک چھوٹا جب واقعہ کیا عباس رائی صاحب صاحب اللہ ایک آرڈیسٹ ہے اللہ جنہا نصیب ہے وہ آئے کام کرن لی انہوں نے انہوں نے کہہ دے نے جملہ دے آپ دے دے انہوں نے کہہ کے میں پورا سندہ کھا جانا وہ خان صاحب ہے حقیقی خان صاحب بھی ہے وہ کہہ رہے جی میں میں آڈریا لائن ہی نہیں کہی جاری یار کیوں نے کہہ رہے میں پورا سندہ کھا جانا کندر جی اسل چھے اسی کھا دی کھا دا نہیں یہ فارگیا پہلی ہے کہ ہم دونوں میں سے یہ دونے کٹھی آئیں گے میرے خیر دو واقعہ ہیں جو میں شیئر کروں گی سب سے پہلے تو میں جب پہلی دفعہ آئی بہت کنفیوز تھی اور شاید میک اپ روم میں آپ سے بھی ملاقات ہوئی تھی میری اورڈیشن کے لیے آئے ہم تو میں اندر آئی میں نے ایک کام دیکھا نا بڑا سیٹ سب سے دونوں چیئرز لگی تھی تو سر نے کہا آ جائیں اچھا میں جا کے بیٹھ گئی ام میں اتنا ڈر ہی ہوں تو سر نے مجھے ایک دام پوچھا اچھا تو کیا کیا آپ نے ایک دام میں بڑی کو لگی اچھی کہہ رہے آپ نے کوئی کام نہیں کیا بھی تک میں نے کہا نئی سر کیا اچھا میں اب سر سامنے بیٹھے اور میں یاد کر رہی ہوں کہ میں نے کام کیا کیا ایک دو درامی میرے زین میں نے کہا سر وہ یہ کیا یہ کیا اچھا فارم سر نے کہا اس کو اچھا یہ درامی کی ہے ان کے ڈریکٹر اور پروڈیسرز کون تھی ان کے نام بتاو مہام کیوں اپنے بھولی وی تھی مجھے ڈریکٹر پروڈیسر جیسے آب باہر گانا آتا تو سب سے پہلے کہتے ہیں کام بوزر کون ہے اس کا تو وہ بندہ بلانک ہو جاتا ہے پھر ایک دفعہ مجھے ڈانٹ پڑی سر کچھ مجھے بتا رہے تھے لائن میں نے سنی نہیں سر نے کہا تم نے سنا نہیں میں نے تمہیں بتایا میں تمہیں دو دفعہ بتا رہا ہوں تو تمہیں پہلی دفعہ میں سنا پوچھا کرو مجھ سے مینہ ڈرس ہی گئی پہلی دفعہ مجھے ڈانٹ پڑی اچھا میں چلی گی مجھے ایکزٹ ہو گیا میرا اس کے بعد اب مینہ دل برداشتہ ہو گیا مجھے پونوں نے بھی سمجھایا کہ نہیں ہی ایسے ہو جاتا ہے ڈانٹ پڑ جاتی ہے لیکن مجھے وہ دل میں تھا تو سہی کہ مجھے سب کے سامنے ڈانٹ پڑی گئے بیری نیکس ٹینہ سر کے فارم ہوس پہ کوئی دعوت تھی اور ہم سب گئے تو اس دن میں نے دیکھا کہ سیٹ پہ سر کچھ اور ہوتے ہیں کیونکہ یہ پروفیشنل کام ہے ہم نے شو ریکارڈ کرنا ہے پورا اور سب نے کچھ نہ کچھ کر رہا ہے ایسا ہی تو وہاں پہ سر نے اتنے اچھے سے کھانا سوف کر رہے ہیں بار بار آکے پوچھ رہے ہیں کہ بات کر رہے ہیں کہ سٹوڈیو میں ایون کیمرا کے سامنے اور دروازے سے بھائے ایسا ہم نے اینجی کار دنیا تھے چانہ چوڑاں پا کے ہوتے پریڈی جسالن پا کے میں نے کہا ہے اچھا ناگی صاحب آپ کا تو مجھے لگتا ہے کہ وہ پچھلے جنم کا ساتھ ہے ایسا ہم نے ایسا ہم نے چالو لوڈ چھو اگا اللہ کہ تم کتے ہیں مجھاں دے چکرنہ جپے ہیں جس ویگن تھے آفتہ صاحب آئے جس ویگن چھے جباں کٹ رہے ہیں دو دار سولہ چھوڑا دو سال ہو گئے نے پھر نہیں بلایا انہوں نے اٹھارہ دے وچھا سیاست بڑی پکھی ہے ایسرا ہی روڑے پہنے کہ بابو دا فون آیا ہے کہ صاحب بلا رہے نے تے آجاؤ آیا ہم آمین ساری مطلب داسدے نے کہ دو سال چپ بیٹھا ہے کو تین سال چپ بیٹھا ہے میں انہوں نے پہلے دن بلایا کہ تے اس طرح بلوایا کہ باقی ساری ٹیم چوپے تھے میں ہی بول رہا ہے میرے تی بریک ہو رہی ہے میرے تی شو موکر ہے الحمدللہ کہ جانگلی دبان دا ہے ہرے اکھے کہوں نہ انہوں کی کرتا ہے انہیں ہی چو کر رہے ہیں رچاؤ ہو گیا انہوں نے وچوں اکھے نہیں ایسرا سال ایک سیاست دا اس طرح چلیا نا کہ انہا لسٹ بنیا بشیر ناگی تے بولی جا رہے ہیں اور بڑا مظلہ رہے ہیں آستا آستا پھر خموشن اور پہلے چوپرین دی بجائے میں بہت چوپرین ہوں ہاں یہ زیان لیں گے بریک دیکھتے رہے یہ خبر ہے خبر ہے کہ کرونا کے باعث انتقال کرنے والا شخص دو سال بعد صحیح سلامت گھر واپس آ گیا اروب جی یہ کہاں کا واقعہ ہے یہ مدیہ پردیشت کا واقعہ ہے اور ابھی اسی سال دو ہزار تئیس میں کملیش نامی ایک شخص جس کی تصدیق کی گئی تھی ہسپتال کی طرف سے یعنی ہسپتال میں داخل کیا گیا ہسپتال نے اس کی ڈیتھ نہ صرف اس کی تصدیق کی بلکہ اس کی ڈیتھ باڈی لوائکین کے حوالے بھی کر دی اور انہوں نے اس کی آخری رسومات بھی ادا کر دی تو پھر واپسی کیسے ہوئی مزے کی بات یہ ہے تو بعد میں جب اس واقعے کو انویسٹیگیٹ کیا گیا تو ان کو پتا چلا کہ ہسپتال نے غلطی سے جو کاغذات ہوتے ہیں نا آپ کے فارم سارے وہ کر دیئے مکس اور اس کی وجہ سے کسی اور کی باڈی دے دی گئی اب کرونا میں کوویڈ میں جن کی ڈیتھ ہوا کرتی تھی وہ ہمیشہ سیل کر کے دیتے تھے دور ہی ہو جاری جی تو اڈی باڈی ہے ہے نا اور یہ بات بھی وہ پہلی والی ویو کی ہے جو کہ بہت شدید آئی تھی جس میں بہت زیادہ ڈیتھ سوئی تھی تو اس لئے اب اس کے اوپر سوال یہ بنتا ہے اس کے اوپر سوال یہ ہے کہ یہ ڈاکٹروں کی غلطی ہے نہیں نہیں سوال یہ سوال جناب آپ کا یہ بننا چاہیے کہ چلو ہسپتال والوں سے غلطی ہو گئی انہوں نے کسی کی باڈی دے دی تو جو شخص خود زندہ تھا وہ دو سال اپنے گھر کیوں نہیں آیا تو اپنی لاشتے کھلو کے دعا منگلے نہیں تھی وہ چھوڑوں انہوں نے دفنایا ہو تو زیپ اپ سے سارا بند گئی بتا رہی ہوں جو جن کی ڈیتھ کرونا سے ہوتی تھی نا اس کو کھولتے نہیں تھے اس کو چپ کر کے سیل کر کے دیتے ہیں عروب جی جس کی آخری رسومات ادا ہوئی ہیں تو وہ کس کا تھا کون تھا کون سے آیا چلیں کبھی ایسے ہوتا ہے نا کہ ہسپیٹل کے پاس کوئی لا وارس ڈیتھ باڈی ہے جس کے لئے وہ کلیم کرتے ہیں اکباروں میں اشتہار بھی دیتے ہیں جب کوئی نہیں لینے کے لئے آتا تو پھر وہ سرکار کو دے دیا جاتا ہے یا کسی میڈیکل کالیج کو دیا جاتا ہے یا اس کو دفنایا جاتا ہے وہ تو چلو اور بات ہی پر یہ دو سال کہاں رہا اتنا چھپ کے وہ غائب اس لیے ہو گیا کیونکہ وہ اپنے گھر والوں سے بہت شدید تنگ تھا اور اس نے ہسپیٹال کے ساتھ مل کے دازش کی تھی اور غائب ہو گیا تو دو سال بعد کیا سوچی کی واپس آگیا باتانہ زمانے کی تھوکریں کھائی بہی اس نے گھر والوں کی قدر آئی اور اس نے کہا کہ شاید اب سبج گئوں گے تا اب وہ آ گیا اور نے کہا نہیں کہا منہو کار کس مول آیا باہر ہاں این بار والگی تھا نہیں کہتہ یہ دے چاہی نہیں پھلا گیا ٹا ایمانو فیر واپس گھر آگیا بل کار بلی میں کار ہو رہا بلی؟ بلی میں بچا رہا بہا ساابا Ouiا رہا بچا رہا تمام کی مولا تادی جان کی رواح ہے کھل کرن دے باد ولیمہ کر دینے کرونا دے نا آجے تھوڑا یہ اثر ہے اچھا عروب جی ایسے ہی ہمارے علاقے میں ایک ذمہ دار اپنے گھر سے بہت تنگ تھا وہ چار سال ہو گئے ہیں روٹ کے چلا گیا کوئی پتہ نہیں وہ کہاں ہے آجے گا باشا اللہ بیل سیٹے انہیں دوجہ بھی آگیتے ہیں بہت سے چلو روٹ کے گیا نا بہت سے لوگ اپنی ڈیتھ کسی پریشانی ٹینشن کی وجہ سے غائب کر لیتے ہیں لوگ اس کو پتہ نہ کرتے ہیں یہ کوئی بھی ایسی پرابلم ہے کوئی لڑائی جھگڑا ہے اپنے آپ کو ڈیتھ ڈکلیئر کرتے ہیں کہ کوئی ڈھونڈے بھی نہ ابھی دوہزارتائیس کا ایک واقعہ ہے بیاسی سالہ خاتون نیو یورک میں جو کہ ڈیتھ ہو گئی اور گھر والے جب تک انتظام کر رہے تھے تین گھنٹے تک وہ مردہ تھی پھر ایک دم سے انہوں نے سانس لینا شروع کر دیا ان کے گھر والے ان کو ہسپتال لے کے گئے اور تب سے لے کے اب تک کی جو خبریں ہیں وہ بلکل ٹھیک تھاک خوشباش زندہ سلامت پھر رہی ہیں مردہ کیسے ہو جاتا ہے مطلب یہ کوئی بیماری ہے یا اس کی کیا وجہ ہے اچھا شکیل صاحب آپ نے سنا ہوگا یہ جو وال کا ایک سوال ہے لزارس سنڈروم کہا جاتا ہے لزارس فنومنہ یا ایفیکٹ کہا جاتا ہے جن کا بائبل میں بھی ذکر ہے یعنی ان کی جو ہی ڈیتھ کہتے ہیں کہ چار دن کے بعد جیزس نے ان کو وہ تک تھیالوجی کا مسئلہ آ گیا اب میڈیکل ہی بتائیے کیا ہوتا کیا ہے لزارس جو ہے نا اس ڈیزیز یا اس فنومنہ کا کہیں یا اس ایفیکٹ کا نام اس لیے رکھا گیا ہے ان کے نام پہ سب سے پہلے کیونکہ وہ تھیالوجی وہاں سے آئی تھی آج تک سائنٹیفکلی جو ہے نا اس کا ایکزیکٹ کاؤز پتا نہیں چل سکا موسٹلی اس میں کیا کہتے ہیں بہت ریئر کیسی ہے کہ ہم پچھلے پچاس سالوں میں دیکھیں اس میں کہتے ہیں یہ ہے کہ میبی جب سی پی آر کر رہے ہوتا ہے نا ریوائی کر سی پی آر ہوتا ہے جب اکسر ڈیڈ ہو جاتے ہیں تو ہم کوشش کرتے ہیں ان کو ہوتے پمپن ہاں جی نہیں وہ اس طرح ہوتی چھوڑی چھوڑی وہ بہت سی چھوڑی اس کے سٹیپس ہوتے ہیں ڈیفرنٹ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے جی بلککہ آپ نے بہت زور لگا کے دل کو پمپ کرنا ہوتا ہے تو اس کے وجہ سے کیا ہوتا ہے کبھی کبھی جب ساری کی ساری کوشش کر لی اور مریض واپس نہیں آیا دس منٹ ہو گئے بیس منٹ ہو گئے اکدم سے پھر مریض سانس لیتا ہے کہا جاتا ہے کہ جب آپ بہت زیادہ ایسے کر رہے ہوتے تو شاید جو ہوا اندر جاتی ہے نا چھوڑنے پر وہ ٹرائپ ہو جاتی ہے یا بہت سے ایسے مریض جن کو سانس کا سانس کا مسئلہ ہوتا ہے اس وقت سانس پھس جاتا ہے تھوڑے دیر بعد باہر نکلتا ہے دل میں ایک انجیکشن بھی لگتا ہے شاید وہ ہم آئی ویز یہاں پر دے رہے ہوتے ہیں اور اگر پھر بھی واپس نہ آئے تو ہم الیکٹرکو جو کہہ رہے ہیں نا دو استریہ ہوتی ہیں تو اس کو ڈیفربلیلیٹ کرتے ہیں بہا سلی بہت سے پہل بیٹھے ہوتا ہے اگر پہل بیٹھے ہوتا ہے میں دم کوئی بنے بتوتا ہے کہاں دی سہر ہے نادا دی سہر ہونڈے ہیں سو بالنا ترس باہر میں آپ کے ناللج میں اضافہ کری ہوں کہ آپ کو بتا ہے یہ بھی ایک فنومنا ہے اپنے ہال میں بمار بمار محسوس کر رہے ہیں میں دسریہ مرند بعد بھی کچھ لوگ واپس آجان دنے سو بالنا لے ایکشن چاہیداتا اچھا ساتھا دادہ نہیں واپس آیا ساری جاہداد ہوتے نہاں سی تو دا ولیمہ رکھو باٹے دادے دی کل جاہداد کنی کسی بڑی پرابٹی سی اب بھائی دے نہاں چاچے ہی دے انہوں نے کرنا سی وہ بس پرپاش ہو گئے اس تو بعد اولاد میں اٹومیٹکل ہی ہو جاتی ہے نہیں انہوں نے چیتے چی آگ کرتا سی میرے بار سارے میں انہوں آگ کرتا سی انہوں نے پلے بھی دے کوئش نہیں نا سی ایک سال تان کرونا ہویا سی نہیں باہنو کرونا ہے سی انہوں نے آت باہر نکل کے بہت سکلایا انہوں نے چیمپڑ گیا ہے انجلا کھن گیا کرونا اوپ یہ آجی جانے نے کپڑے چاہتے ہیں انہوں نے کہا دیر کھلا ہے اکسیوہ آپ کو ہوا کرونا جو پہلی ویو کا پہلا کرونا تھا میں یہاں پر بھی آتی تھی اور ساتھ میں ہوسپیٹل کے اندر میرا خیال ہے مجھے ہوسپیٹل میں تو ہم وہ فل جو سیل پیک ہوا کرتے تھے وہاں پر ہوتے تھے لیکن مجھے ہوا تھا بڑا شدید والا تھا سانتے ہیں جو ہے ایک ایسی گل نہیں ہوا میرے دکڑ نہیں آیا سی سارے کھوڑی ہیں تو انہوں ہویا ہونا ہے تو اسی تھیانے نہیں رتا بھی گلیاں گازیاباد دنیاں تھے بڑھے 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 ہیں بڑھے 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 ب میں نے پننو کے فون میں آپ کی بچپن کی ایک پچھر ہے میری وہ بہت چیوٹ ہے کیوٹ میں نے کہا یہ کون ہے یہ کیوٹ سی بچی ہے تو پننو کہتا ہے ڈاکٹر صاحب کی تصویر آپ کے پاس میری پکٹر کیا کر رہی ہے میرے رومال سی لی تھی کینیڈا میں میرا بھائی رومال نہیں ہے رومال نام پہلی بھائی میرا رومیٹ رہا کسم خدا دی بھائی بھائی ہرام میں ٹسٹو ماس ہو یا وہ ساتھ ٹھے دن کیا میں وہ وہ واٹ پہ رہنے چدر نو جتھے لما پہ ہے اوٹھے اسٹیل نہ وہ سرانے ہی ان جو چانی وہاں ہوتے ہیں نانا سیر رکھے دے بزن میں رہا سندہ بھی ہیں جیسی نہ کو میں وہ کمرے چی گند دیکھے آیا نہ کھا دی پانی دا کوٹ کے دلے آیا یار ان ویس آدمی دی نشانی ہم دی ہے ایس ہی میرے نال ہے چھلے یا لی ننی کمرہ توبہ دا مکام بیک اُلٹے پہ نے جراباں سرانے دی جگہاں پہیاں ہمیں کمبل بوٹان دی ہوتے سوٹے ہیں ایڈا خوبصورت بیٹھ تھے مگر بیٹھ شیر حلے بچھا کے سوتا ہے کیوں چھا ہوتے بھی اینکوش ہے ہی جنکوش اچھا جگہ ہے ہمیں ہمیں پہنگی سالے ہیں کھلا ڈللا سو پورا اونا نے سانو پانڈو دیتا ہے پانڈو انہوں اس کو کانڈو کہتے ہیں سانو کانڈو دیتا ہے اسی پانڈو مرمانڈو اچھا دو ہزار سترہ میں میران کی اتفاق ہوا ببو محرومیٹ تھے دونوں تو میں شو کے بعد بہت تھے کہ ٹرابل تین چار گھنٹے گا تھا تو آگے سو گئے تھے میں کچھ دس گیارہ میں ادھر آئے تو میں پاس سے ہی لے رہے ہیں کہ میں نے آواز آ رہی ہے شڑپ 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 اچھا کیا یار تیبہ نہیں گئی ہے اچھا تیوی میں دبال میرا تیانگا تھے تیوی بند میں در سائے دل تیانگا تھے ببو بھی کوئی نہیں اچھا بسرے پھر آئی جڑی شڑپ میں اٹھے آؤٹ کے میں دیکھے تھے واشروم دے کپڑا بنگا تھے کپڑے تونڈے ببو یہ کینڈا کی بات ہو رہی ہے میں پوری ٹیم دے کپڑے تونڈے نہیں ببو لو پچھو حنی بھائی ایک سانونہ نے رہش دیک دیتی ونکور اچھا پورا کارسی اور میں جا کے کاردہ جیزہ لے آتا ہم واکشمی مشین پہنے ٹور دے کپڑے سارے پیاسی میں اپنے سوٹے نے فورٹی منٹ میرا گو دل لگ گیا میں سوٹے ہیں پہنے لوگاں دے کمرے نا دے کمرے نا دے کمرے نا دے کمرے نا دے کپڑے آئے جے پایے یعنی کہ سوٹے پڑے دے کپڑے لے آگے تو مالک نے ملک نے کہا ببو رانا آبے میں کہا جی کہیں یہ شرٹ توک پلوں کا الواقیہ سنار تھا کہ آپ نے وہ لفٹ پہ غلط بٹن دبا دیا کسی اور فلور پہ چلے گئے میں آہو اچھا اسی ہوتے چل گیا ہوں تو لو یہاں پہ آٹوٹا آپ آجاو انٹھے جیسے کرایب نہیں پہی ہوں دی ہاں وہ بٹن ناپتا پہ آئی ہیں جار فریکن نا تو انپذہ لفٹی چکنی کو جگہ ہوں دی تو وہ اتھداس جانے باڑے گئے اچھا کہ فریکن نا میں رہے سامنے کھڑا ہوں دے بولو میری آتھے لکھر آئے اور جدو پننو نیب شی باڑتا سے نہ ہو بھی باڑتا اس وقت پر بریک کا مائے ساتھ شوئی ویلکم بیک جی شاکیل صاحب خبر ہے کہ خواتین شترانج کے مقابلے میں شریک برکہ پوش مرد گرفتار ہو گیا برکہ پوش جی ہاں یعنی ایک عام چھوٹی سی کوئی گیم گلی محلے کی نہیں تھی ان کا پروپر کینیا کا اوپن فیمل جو تھا دوہزار تئیس کا مقابلہ تھا جس میں یہ شخص جو ہے پروپر آدمی آپ تصویر اگر ساتھ میں دیکھیں تو اس نے پورا ابایا بھی پہن رکھا ہے سکارف کے ساتھ وہ جو ہوتا ہے جس میں سے صرف آنکھیں نظر آتی ہیں ان آنکھوں کے اوپر بھی سنگلاسز لگا کے رکھی ہیں وہ جب کھیل رہا تھا تو لوگوں نے جو دیکھنا شروع کیا کہ ہر بازی جیتتا چلا جا رہا تھا یعنی کسی کا کوئی چانس ہی نہیں تھا بس جیتتا چلا گیا پھر لوگوں کو شک پڑنا شروع ہوا کہ یہ ہے کیا معاملہ کیونکہ اس نے اپنا پردہ بھی نہیں اتارا اس نے کہا کہ جی میں ہجاب کرتی ہوں تو میں پردہ دار ہوں اور میں بہت اچھی پلیئر ہوں میں اسی کے ساتھ کھیلوں گی لیکن اس کو کیا ضرورت تھی یہ سب کرنے کی جب انویسٹیگیٹ کیا گیا اور انہیں پتا چلا کہ یہ تو خاتون ایک آدمی ہے تو پھر اس نے وجہ بتائی کہ جی مجھے پیسوں کی بڑی شدید ضرورت تھی اور وہ ایک ضرورت مند آدمی تھا اور اس مقابلے کا جو وینر تھا اس کا پرائز تھا تین ہزار ڈالرز اس لیے ان پیسوں کی خاطر وہ کر رہا تھا لیکن اب وہ چونکہ پکڑا بھی گیا ہے اور اس کے اوپر بین بھی لگ گیا ہے کچھ حرصے کا کہ اب وہ کسی بھی شترانج کے مقابلے میں نہیں جا سکتا ضرورت بڑی چیز ہے ڈاکٹر صاحب ناگی صاحب تین سال مداری نہ نیوڑا بڑھن کے جاندے رہے اے ہوتھے باندر اندر کنیا کی میں ایک اور بات کروں ڈاکٹر صاحبہ اس کو کہا جاتا کنیا نے جتنے لانگ ڈسٹنس رنرز پروڈیوس کیے ہیں کسی ملک نے نہیں کیے کیونکہ ان کی فزیک ان کی باڈی اسی طرح کی ہے کہ وہ بڑے اچھے جیسے ہوتا ہے ان کے مسلز بہت اچھے رنرز ہوتے ہیں اسی طرح اگر ہم بات کریں تو جو نوبل پیس پرائز ملتا ہے پہلی خاتون جس کو نوبل پیس پرائز دیا گیا وہ کینین تھی اور دوہزار چار کی بات دے گئے تو ڈاکٹر صاحبہ کینیا کی عبادی کتنی ہے جی شکیل صاحب 55 ملین اور وہاں 70 کے قریب زبانیں بولی جاتی ہیں کتنا زیادہ لینگوڈجز ہے کتنی دائیورسٹی ہے اور اس کے علاوہ وہاں کا جو ایک گریٹ رفٹ ویلی ہے جس کے باہر میں کہا جاتا ہے کہ اس کی ہسٹری یعنی جب آپ جیولوجکل اس کو سٹڈی کرتے ہیں تو 25 ملین سال پرانی ہے اور ڈاکٹر صاحبہ پاکستان کے حوالے سے اگر ہم بات کر رہے ہیں تو کینیا میں ریسنٹ پاسٹ ہمارا ایک بڑا اچھا واقعہ نہیں وہاں بڑا ایک سیڈ سری ہماری کہ ارچر شریف جو ہے ان کا قتل بھی کینیا میں اور نیروبی کے آس پاس ہی ہوا تھا السلام علیکم ڈاکٹر صاحبہ والیکم السلام بہت یہ زیادتی دیکھیں نا مرد گس جاتے ہیں ہماری گیم کے اندر آپ لے رہے ہیں خاتون ہم جی یہ مرد ہے انترا عورتوں والے کپڑے پہن کے آگیا میں نہیں اتاروں گی ماسک کیوں نہیں کیوں نہیں اتاروں گی کیوں نہیں اتاروں گی یار ایک کمنٹ ہے رو تو صحیح کی اپرے کہوں نے لچھے آلی چاٹی بیٹھی اے میر گئے لہو رہی ہے اٹھی گئے لہو رہی ہے میں صافی ہیں جناب صافی ہیں کماری لگر لے میں سارا کچھ کبر کر رہا تھا کس بات سے محسوس ہو آپ کو اے کھڑو کہ شترانج کھٹن دیا سے اگ سبا اللہ چوٹنا بلاوے اے سیڑتے تھے وہ سامنی سے بہتے جڑے کسی سے نہیں سباندے جی ہاں وہ کسی مصروفیت کی وجہ سے نہیں آسکے آج سارے کیمرے بیٹیو بنا رہے ہیں ہماری کیمرے بیٹیو بنا رہے ہیں آپ شوک سے کھیلتے ہیں لڈو وغیرہ کھیل لیتے ہیں شترانج سے زیادہ اب جہنا اگر آپ نے کھیلا جس طرح کی منٹل گیمزر میں سکرےبل بہت کمال چیز ہے سکرےبل دماغ رہا بہتا ہے لب سوچ سوچ کے تو شترانج آپ کا خیال ہے اور کیا ہے پچھلے تنہوں نے تنسی O.M.C. بڑھ رہا ہے آج تک تمہارے چھو سیکھ لے اللہ تو اڑا پالا کرے دو بندے آپ پچھے لگے رہے ہیں یہ کہاں کا ہے یہ یہاں کا نہیں ہے چھوڑ دو پندرہ منٹ بیٹھا ہاں میرے کرنا چھو ایک بندہ باہر بیٹھا ہے جے بالکل جنہوں نے سوال کیتا ہوتا ہوتا کروہ ہوگی بھی آئندہ بچھے ان سکول بھی چھٹنا تھے لہے بھی ہوں دا کال سب سے بھی دے ہوں دا وہ تھے ہی بیٹھے ہوں دے وہ تھے جانواز سے میں ایک لہے دا دماغ رکھے انہوں نے تو میری بڑی لڑ رہی ہوئے نا میں زیج رہ رہ رہا ہوں کسوٹی ہی ہو رہی میں چکا رہا ہوں میری فنکاری کہ میں پاگل ہو گیا اچھا میں بھار جی تو آیا کسوٹی تو بعد من لگا میرا سیر بٹھا ہوگی اینے نال میرا بیٹا ہے سات سال دا آیا سی پندرہ نا ہوگی آپ کی کوئی سوٹی نہیں سننے آئی تا میں فیصلہ چاہیے ہاں جی ٹھیک ہے فیصلہ فیصلہ اب کینیاں گئی ہیں نہیں میں کینیاں نہیں گئی کینیاں ہیں جو پوری کینیاں دی کاؤ میں مگر مگر اللہ اندے سٹائل بھی بڑے اللہ اندے سٹائل بھی بڑے اللہ اندے سٹائل بھی بڑے کینیاں گورنمنٹ چنخواہ دے سابر نہیں دے اچھا جی تو اسے ٹور نہ میرے چھے فلودہ لیا اسے اچھا کری ملکہ دارتوں اسے ایسا ایم نیو جاؤ کو بیٹھے ہیں اچھا پاکے جناب ہیں کہ اچھا ایہی کپڑے پاکے غازی آباد گئے ہیں ہم نے بھی لیکن آنٹکی کھائی ادھر سے اچھا اس کے پاس کمی والی ٹکی بھی تھی ناد ساتھ یہ بھی تھی علوالی بھی آپ پاکستان آکے بھی گئے تو غازی آباد غازی آباد میں نام اتنا سنا آپ کے شو میں وہ ایک گنجا سے بیٹھا ہوتا ہے وہ اتنا ڈسکس کرتا ہے بڑا چوال آدمی دفع کرتا ہے لانٹو بھائی شکل پہ بھائی بھائی وہ تو ہوگا ہمارا بھی ہے تو پھر کتنے کی ملی نانٹکی کچھ بھی نہیں دیا اس نے برخے میں ڈانس کر کے دکھایا جان چھوڑ گئے ادھر سے اس نے یہ اس ٹائپ کیا بھائی میں یہ والیا یہ وہ بہت بہا ریاں بھائی 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 اگر بھا مہ estaba چاچا جی تسی صافی گھسے نہ بڑھے آپ کے کریئر کا سب سے بڑی کوری جاپ نے کیا کیا سب سے بڑی کمریش میں نہیں یہ کی ہے کیمرہ پاٹ گیا اسی اس سے بڑی کمریش میں نہیں کر سکا چار رہا ہی ریکارڈ کیتا تھا ایک بار ہی آیا ہے باہر آلے میں ڈاڑ سبا کو معافی دعاو انہوں نے کہا کو آکے نہیں سبا کہ تمہیں تاہیات بہن ہونا چاہیے یہ کہا کہ انہوں نے تھوڑا سا بہن کر دیا تاہیات کی بہن ہوں میں تا نکی کہتا ہوں تھے میں شکل وہ غور دنی میں نہیں میری کہا سنو اے صحافت جہاں میرا مدہ اٹھاؤ ساڑی میر بانی تیرا میں مدہ اٹھا رہا نہیں پی ٹی آدھے سامنے لیا کہ ایک مظلوم تنا زیادتی ہو رہی ہے دو پہاڑ جائے میرے ہوتے بہاتے نے زیادتی؟ اور کی ہے تو حرکت ہی غلط کی تھی یہ پاگل میں ہے مافی جو مانگ رہے ہیں دور سبا تو چاہا پی جا رہا ہے کوئی رو تلے آپ کا فیصلہ ہوگے بائے کی بات پہ کیوں ہے بس نہیں کھیلنا کچھ مانگ سبا مہرنی نہیں پای مانگ نو مارا مانگ نو بے مانگ نو مارا مانگ نو مارا بس وقت کوائک بریک کا سٹیٹھنیو ملکم بیک جیوز آج کا گانا غیر فلمی ہے لیرکس فیز احمد فیز صاحب کے کمپوز کیا اور گایا نسط فتر علی خان صاحب نے اور پیش کرنے جا رہے ہیں بابر فتح علی خان ترلے پاماں تیری یاد پوے تے رواناں تیرا ذکر کراں تے حسام یا گدرین پیندیاں دساں اوہ بے پردیسیاں بے پردیسیاں تیریاں کدرین پیندیاں دساں ہو شام اڈی کا فجر اڈی کا اکھیں تے ساری عمر اڈی کا شام اڈی کا فجر اڈی کا اکھیں تے ساری عمر اڈی کا آنڈ گوانڈی دیوے بلدے رب سہڑا چانر کلدے تیری یاد پوے تے رواناں تیرا ذکر کراتے ہسا مایا کدھرے نہ پیندیاں دسا ہو درد نہ دسا کل دی جاما راز نہ کھولا رول دی جاما درد نہ دسا کل دی جاما راز نہ کھولا رول دی جاما کس نو دل دے داگ و غاما کس درگے چھولی ڈاما تیری یاد پوے تے روانا تیرا ذکر کراتے ہسا مایا کدھرے نہ پیندیاں دسا ہوئے پردیسیاں تیری یاد پوے تے روانا کدھرے نہ پیندیاں دسا ہو ہوئے پردیسیاں تے ریاں